میں یہاں ساڑھے تیئیس پہ ہی کھڑا ہوں زمینی ارزے بلد کے اوپر تو اب 22 جون کو سب سے یعنی زیرو ہو گیا 23 جون کو سورج جب دوبارہ ادھر کو جانا شروع ہوگا خطہ استباہ کی طرح تو اب میرا ساہہ ادھر کو بننا شروع ہوگا پھر تھوڑا سا اور بنے گا سورج ادھر کو جائے گا ادھر کو بڑھ جائے گا اب سورج جاتے 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 جات کیا ہوگا ساڑھے 22 دگری جنوبی طرف چلا گیا ہوگا 22 دسمبر کو اس وقت میرا ساہہ سب سے لمبا بندہ ہوگا سمجھا رہی بات پھر تھے اچھا اب کیا ہے اگر میں یہاں شمالی 23 کی بجائے جنوبی 23 پہ چلا جاؤں تو اب کیا ہوگا وہی سورتیال ادھر بنے گی کہلے کہ میں 23 ادھر کھڑا ہوں تو اب جب 22 دسمبر ہوگی 22 دسمبر کی تاریخ آئے گی تو اس وقت سورج جو ہوگا وہ میرے سر کے اوپر آئے گا اب جب اس وقت سورج سر کے اوپر آئے گا تو پھر میرا ساہہ اصلی 0 ہوگا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا ادھر کو جاتا جائے گا تو میرا ساہہ ادھر کو بنے گا اب کہلیں کہ ساڑھے 22 ساڑھے 23 سے اگر کوئی شخص ادھر 25 پہ ہے 25 دگری پہ ہے تو اب کہلیں کہ اس کا سارا سال ہمیشہ ساہہ جو ہوگا وہ بنے گا وقت زہر کے اتدائی وقت زہر وہ جنوب کی طرف بنے گا اسی طرح جو ساڑھے 23 سے دوسری طرف ہوں گے ان کا ساہہ کدھر کو بنے گا ہمیشہ شمال کی طرف بن رہا ہوگا کبھی بھی ان کا ساہہ جو ہے وہ اس طرف نہیں بنے گا چونکہ سورج کبھی آئے گا نہیں ان کے سر کے اوپر اسی طرح جو 25 دگری کے اوپر آ جائے گا تو ان کا ساہہ اصلی جو ہے وہ کبھی بھی 0 نہیں ہوگا چونکہ سورج جو ساڑھے 23 سے ہی ادھر کو چلا جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ پوری دنیا میں کوئی شخص کہاں کہیں پر بھی ہوگا کوئی شہر ہوگا تو اس کا ساہہ اصلی چینج ہوتا چلا جائے گا روزانہ ایک جیسے تو بنے گے نہیں اس کا مطلب جگہ جگہ کے اوپاتے نماز مختلف ہوتے چلے جائیں گے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ کا ساہہ اصلی اور ایک ہی جگہ پر ہو کبھی کہیں انگل بنے گا کسی کا کچھ انگل بن رہا ہوگا تو یہ ساری باتیں انتہائی اہم ہیں آج میں نے یہ ہو گیا یہ آپ نے باتیں ذہن نشین کر کے آنی ہے یہ میں نے دو نظریہ زمین کے بارے میں آپ کو بتایا ایک تھی زمین ساکن ہے سورج جس کے گرد گھومتا ہے اور ایک سائنس کا نظریہ بتایا امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمان کی اس موضوع کے اوپر زمین ساکن کے اوپر تین کتابیں ہمیں ملتی ہیں ایک کتاب کا نام ہے آپ کا نزول آیت فرقا بسکون زمین و آسمہ دوسری کتاب آپ کی جو ہے وہ نام ہے اس کا موڑین مبین بہر دور شمس و سکون زمین تیسری کتاب جو ہے وہ آپ کی ہے فوز مبین درد رد حرکت زمین یہ پہلی کتاب جو ہے اس میں آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے آیاتِ قرآنیہ اور احادیثِ مبارکہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ زمین اور آسمان یہ دونوں ساکن ہیں سورج اس کے گرد گھومتا ہے ایک مسلمان کے لیے قطن یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حرکت زمین کا نظریہ رکھے بلکہ ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ زمین ساکن کا نظریہ رکھے اور یہ نظریہ رکھے کہ سورج اس کے گرد گھومتا ہے اس کے بعد جو آپ کی یہ کتاب ہے موڑین مبین بہر دور شمس و سکون زمین یہ میرا خیال پینتیس سفات پر مشتمل ہے اور امید ہے کہ آپ کو تیس روپے کی یہاں سے اس کی فوٹو کپی اویلیبل ہوگی موڑین موڑین بہر دور شمس و سکون زمین صرف پندرہ صفات کی کتاب ہے یہ بقاعدہ طور پر آپ کو پڑھائی جائے گی یہاں پہ اس کورس میں اس میں آپ نے کیا کیا ہے کچھ سائنسی قوانین سے آپ نے ثابت کیا ہے کہ زمین ساکن ہے سورج اس کے گرد گھومتا ہے اور آپ نے اس میں سائنسی دلائل ہی دیئے ہیں کچھ مختصر وہ انشاءاللہ ہم بقاعدہ طور پر پڑھیں گے اس کے بعد آپ کی یہ کتاب ہے ایک سو چالیس صفات کے اوپر مشتمل فوضہ مبین در رد حرکت زمین اس میں آپ نے آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ آپ نے کیا کیا ہے آپ نے سائنسی دلائل سائنسی اصول سائنسی قوانین نیوٹن کے حرکت کے قوانین گریویٹیشنل لاغ اور کیپلرز کے قوانین جو سائنس پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ انہی کی مدد سے آپ نے ثابت کیا ہے اور ایک سو پانچ دلائل سائنس کے دیئے ہیں کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے سائنسی اصولوں سے ہی آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ فوضہ مبین در رد حرکت زمین یہ ایک سو پانچ دلائل سے آپ نے اس میں ثابت کیا ہے یہ کچھ کچھ ہم آگے انشاءاللہ اس سے وجل پڑھیں گے تو آپ آج کا ایک تو یہ امام ایل سنت کی یہ تین کتابیں مزید جو کتابیں ہو گئی وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا آپ نوٹس لازمی لے لیجئے گا اس کے اوپر اپنا رول نمبر وغیرہ لکھ کر اور جتنا آپ پڑھ کر آئیں گے اتنا ہی زیادہ سیکھ پائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ سائنسی نظریہ تو ہر کتاب میں ہر ٹیکسٹ بک میں موجود ہے ہر ایتھینٹی کی وہ سائنس کے بچے بچے فزیکس کے مستری میں فزیکس میں یہ ساری ہوتی ہے سائنس کی کوئی کتاب لے لیں اس میں مل جائے گا امید ہے یہاں پہ چارٹس ہوں گے وہ ایک چارٹ میں سائنس کی بڑی بہترین معلومات لکھی ہوئی ہیں سائنس کی جو معلومات ہے کہ سائنس کا کیا نظریہ ہے وہ آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گا کہیں سے بھی آپ لکھیں سولر سسٹم لکھیں سولر سسٹم میں یہ ہم یہاں پڑھیں گے بھی ہم یہاں پڑھائیں گے آپ کو انشاءاللہ یہ ایک دو دنوں میں یہ ہی ٹاپک چلے گا ہمارا کہ سائنس کیا کہتی ہے اور یہ آج تھوڑی سی بنیادی میں نے آپ کو بتا دی کہ سائنس کا نظریہ کیا ہے اور اسلامی نظریہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ کتاب ہے سوفٹ پہ ملے کیا کہ اسٹال پہ مل جائیں گے نہیں یہ فوٹو کاپی سے ہمارے پاس یہاں پہ اسٹال پہ مل جائیں گے آج تو شاید پوری نہ ہو پائیں نوٹ سے آپ لے لی جائے گا ہے تاکہ چونکہ ان کے بغیر گزارا نہیں ہوگا آگے پھر میں کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم تیزی کے ساتھ کور کریں تو جتنا آپ کا ساتھ ہوگا یعنی آپ پڑھ کر آئیں گے تو سمجھ کے آئیں گے تو انشاءاللہ میں تیزی سے آگے بڑھوں گا اچھا آپ کے سوالات بہت اہم ہیں یعنی جو آپ کوئیسٹنز کرتے ہیں نا وہ مجھے بھی سیکھنے میں بہت مدد دیتے ہیں اور آپ کو بھی مدد دیں گے ظاہر ہے سوال تو وہی بندہ کرے گا جو سوچتا ہے گوھر کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہیں سے نیٹ سے کتابوں سے جہاں سے بھی آپ کو معلومات ملیں سورج چاند ستاروں کے بارے میں وہ آپ جو ہمارے ضروری ہیں اس کے متعلق آپ معلومات کٹھی کر کے آپ بالکل کوئسٹن کریں انشاءاللہ نماز کے بعد میں یہاں پہ ہوں گا تو انشاءاللہ حضورت دعا فرمائے مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علی اللہم مجدنا نا صلوغل افوہ بالآفیہ فی الدنیا والآخیرہ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم وطبالینا انکا انتا تواب الرحیم اے پیر اللہ کریم اس فن میں امام اہل سنت اعلی حضرت اور ان کی جتنے بھی شاگیردان رشید ان کی خدمات ہیں اے پیر اللہ کریم ان کی خدمات کو قبول کرتے ہوئے ان کے درجات کو بلند فرما ان کے فیضان حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرما جامعہ فریدیہ کو دن دگنی رات دگنی ترقی اطاف فرما محترم پہر بھائی علامہ محمد عرفان صاحب یا اللہ ان کی علم و عمل میں پرکتیں اطاف فرما زندگی فیضان والی اطاف فرما صلی اللہ تعالی اللہ حضرت اعلی حضرت اچھا جی وہ حاضری کا طرقہ کار یوں ہے کہ اللہ آپ کو سلپ ملی تھی وہ سلپ آپ جمع کروائیں اور ایک کارڈ لے لیں اس کارڈ پر آپ اپنا رول نمبر لکھیں اور یہ